دلتوں کو تیز دن کے اندر پانچ اکر زمین یا روزگار نہیں دیا گیا تو وہ ریل روکو اور جیل بھرو آندولن کریں گے اس آندولن کی شروعات دراصل گجرات کے انہ میں پچھلی گیارہ جولائے کو گوہتیا کے نام پر دلتوں کی پٹائی کے بعد شروع ہی حالانکہ اس معاملے میں پولیس نے 32 ابھی اپتوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے گجرات راجے میں دلتوں کی اس طرح کی لامبندی اور ساتھ میں مسلم سماج کے لوگوں کا کیسکریہ بھاگیداری نے کئی سوال پیدا کیے ہیں کہ اس طرح کا ساماجی گٹ بندن اور سمی کرن کس اور جا رہا ہے اس بات کو صرف گجرات اور ارتو پردیش کے چناوں نتیجوں تک ہی سیمت کرنے کے بجائے اس کے باہر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر سندیش کیا تھا اسریلی کا اس پورے موبیلائزیشن کا اور اب یہ کس دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے کئی باتیں اس پورے آندولن کی بہت دلچسپ تھیں اس میں سب سے زیادہ یہ کہ پورے طریقے سے یہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی ہے کسی بھی جو راجنیتک جو پربھاؤ ہے اس سے دور نظر آیا یہ سب سے مہتپون بات تھی اور اس آندولن نے کئی نئے جو ساما جک نیتا ہیں جو یوہ نیتا ہیں ان کو جنم دیا کیا چاہتے ہیں آخر یہ دلت کیوں اگر سینکرو سال سے یہی پرتھا چل رہی ہے تو اب جا کر اس بات سے لے کر کیوں تکلیف ہوئی کیوں سمسیا ہوئی ہے مہمانوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ پروفیسر مردولا مکھر جی موجود ہیں جانیمانی اتحاسکار ہیں سندیپ مہاپاترہ ہیں آر ایس ایس تھنکر ہیں تیسرے مہمان دلیپ منڈل ہیں ایڈیٹر رہ چکے ہیں انڈیا ٹوڈے ہندی مائگزین کے ورش پترکار ہیں دلت مدوں پر لکھتے رہے ہیں اور ساتھی چندربان پرساد بھی موجود ہیں جانیمانے دلت چن تک ہیں سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے چندربان جی اگر آپ کے ساتھ میں شروعات کر سکوں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آخر ان دس دنوں کا پانچ اگس سے لے کے پندرہ اگس تک جو دلت موبیلائزیشن ہوا اس میں صرف ناکی گجرات کے لوگ بلکہ کئی اور راجیوں سے آئے ہوئے بڑی تعداد میں دلت شامل ہوئے کیا اس کا لب بلو باب کیا رہا کیا نتیجہ رہا دیکھیں جس طرح سے جب کلپنا چاولا امریکہ میں راکٹ کی سواری کرتی ہیں تو سارے بھارتیوں کو لگتا ہے کہ ان کی اپنی خود کی ایک بہن یا بیٹی جو ہے انترکش میں گئی ہے تو جس طرح سے اونہ میں دلتوں پر کوڑے برسے تو ہر دلت کو لگا کہ یہ کوڑے ان کے اوپر بھی برسے ہیں اور جہاں تک پچھلے دس دنوں کا یہ آندولن رہا جو ابھی جاری ہے تو جاتی بیوستہ ایک مسہور دلت ساماجی کار کرتا ہے ان کے انسار جاتی بیوستہ بلڈ پیورٹی اور آکوپیشن پیورٹی پر ہزاروں سالوں سے ٹکی ہے اس آندولن نے آکوپیشن پیورٹی سے مکتی پانے کا سلوگن دیا ہے کہ ہم اب مرے ہوئے جانوروں کو نہیں اٹھائیں گے اور ان کو ہم نہیں اسکن کریں گے اب جن کی گائے وہ اس کی دیکھ بھال کریں وہ اس کی انتیسٹھی کریں یہ ساماجی کرانتی کی ایک چنگاری ہے اور اس چنگاری نے دیش کے سارے دریتوں کو پرحابیت کیا ہے اور پورے دیش میں یہ سندیش گیا ہے کہ گندگی کا کام کوریدان کا کام سیور کا کام جانوروں کو اٹھانے کا کام یہ سماج اپنے آپ کرے اب ہم اسے کرنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ سے میں جانا چاہتی ہوں سندی مہاپاترہ جی آپ کس طرح کے نوٹس بنائے ہیں سنگ پریوار نے بی جے پی نے اس ریلی کے بعد کیا آخر انہیں ملا یا انہیں نہیں ملا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں جہاں تک سنگ کی بات ہے سنگ نے ہمیشہ سے برنے بیوستہ یا جاتی بیوستہ اس کے بیروت میں ہمیشہ سے بات گئی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم لوگ پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں سنگ کے ستاپنا کے بعد پرثم سرسنگ چالک دیتیا سرسنگ چالک تریتیا سرسنگ چالک اس توران ہی اس کالکھن میں 1925 کے بعد سنگ میں یہ بیوستہ ہے کہ اگر سنگ کو کوئی کارے کرتا آتا ہے اس کو کبھی جات پات کے درستی سے اس کو بانٹا نہیں جائے گا کئی سارے درستان تھے جب سنگ کا ستاپنا ہوا تھا تب سبرن برگ کے لوگ کو کنٹھا ہوتا تھا کہ ہم لوگ کیسے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو وہ کہا جاتا تھا کہ اب اپنا کھانا بنائیں گے کچھ لیکن کالانتر میں دوسرے بار جب وہ آتے تھے ان کے من میں پریورتن ہوتا تھا کہ وہ ساتھ میں بیٹھ کے سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ بھوجن کریں گے تو سنگ نے یہ ببستہ شروع سے ہی اپنایا ہے اور جہاں تک دلیتوں کی ادھیکار کی بات ہے دلیتوں کی ساماجی کا ادھیکار نیائی کا ادھیکار راجنیتی کا ادھیکار اور سانسکرٹی کا ادھیکار کے لیے سنگ نے ہمیشہ پورجور کسیس کیا ہے وہ سیونٹیز میں اگر ساؤت انڈیا میں دلیت انٹری تیمپل انٹری کی بات آپ کریں یہ ابھی کے سمیہ بھی دیش کے دور دراج کے علاقوں میں جہاں پہ دلیت برگ کے لوگ آدیواسی لوگ جن کو سامانیش بھی دایا وہ مہی آئے نہیں ہوا ہے سنگ کے سکولز وہاں پہ سنگ کے مادیم سے وہاں پہ چکسچا ویبستہ اور سنگ کے مادیم سے بہت سارے ایسے سیوہ کارے کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ دلیت برگ اور آدیواسی برگ کے لیے جو ادیمیتا ہے جس کو ہم انٹرپرینر انٹرپرینرسپ کہتے ہیں اس کو بڑاوا دینے کے لیے اب کیا کر رہا ہے سنگ سنگ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہاتھ میں لیا ہے سنگ کے بہت سارے جو سیوہ بھارتی پرکلپ ہیں بہت سارے پرکلپ اس طرح سے ہاتھ میں لے کے رکھا ہے جس میں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے جس میں ان کو سکھا جا رہا ہے یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑک پر نکل آئے صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہاں کے اس تھانیے دلت تھے دو چار گاؤں تھے آس پاس کے زلے تھے جہاں سے لوگ آگئے بلکہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں سے یہ یاترہ نکلی وہاں وہاں سے لوگ بینا یہ سوچے ہوئے کہ کیا بیک لیش ہو سکتا ہے بینا یہ سوچے ہوئے کہ وہاں کے اس تھانیے دوسرے سمودائیوں کے لوگ کیا سوچیں گے ٹریڈ یونین کے لوگ دلت سنگھر جو سمیتیاں بنی ہوئی ہیں ورکرز یونین اس کے علاوہ یوت گروپ شامل ہوئے انڈیویجول شامل ہوئے پنجاب، بیہار آندھ پیدیش، تیلنگانہ تمام جگہ سے دلت آئے لوگ اپنے خرچے پر میں جانتی ہوں بہت سارے لوگوں کو جو کہ اپنے خرچے پر ٹکٹ لے کے آج کے سمیے میں وہ ایمپارمنٹ چاہتے ہیں اور آج کے سمیے وہ ایمپارمنٹ کے لیے اپنے حق جاہر کر رہے ہیں اور جہاں تک اونا کی سوال ہے اور اس طرح کے جتنے بھی باقعہ ہوئے سنگھ نے ہمیسا نندہ کیا ہے اور اونا کے سوال پر سنگھ کے اور سے بھی پریس بگیپتی جاری کی گئی کہ اس طرح کے جو قانون ہاتھ میں لے کے لوگوں نے کام کیا وہ غلط ہے اور قانون کو تو اس کے لیے قانون جو ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے جو سجا ملنا چاہیے وہ ہونا چاہیے چندربان جی آپ سہمت ہیں سنگھ کا جو پکش رکھ رہے ہیں یہاں پر سندیب جی میں بڑی ونمرتہ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کی جاتی ویوستہ کا سمیدھان منوس اسمیتی ہے اور اس منوس اسمیتی کو بابا صاحب امبیت کر نے جلایا تھا وہ دن کب آئے گا جب سنگ پریوار کے لوگ منوس اسمیتی کو جلائیں گے کیونکہ وہیں سے جاتی ویوستہ کا سارا جو ہے سروت نکلتا ہے اور بابا صاحب امبیت کر ہر ہندو دھرم گرند کو ریجکٹ کیے لیکن جلایا صرف منوس اسمیتی کو تو کیا رسس کے لوگ بھی منوس اسمیتی کو کبھی جلائیں گے چندربان جی میں آپ بہت بڑے بدوان ہیں آپ سے کیونکہ ایک آگرہ کروں گا کہ پربا گرہ سے گرسیت ہو کے آپ بات نہ کریں آج کے سمیہ میں منوس اسمیتی کی بات کوئی نہیں کرتا اور سنگ کے بارے میں جو آپ گلت سارے اور باقی بیوستہ کے بارے میں نہ سوچ آرفا جی آرفا جی یہ میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ کوئی گیر دلی سماج کا خاص ترسے رسس کا بیقت کسی دلی کو بولے کہ آپ پرواغ رہے آ کر بول رہے ہیں تو یہ تو بڑا کمپلیمنٹ ہے لگتا ہے دنیا کچھ بدل رہی ہے پہلے سے بدل رہی ہے آخر کھلنے کی جو رہی ہے پروفیسر مردولہ مکھر جی آپ بتائیے کہ بہت ساری چیزیں مہت پون ہیں یہ معاملہ دراصل آر ایس آر ایس ورس بنا کسی راجنیت پروبھاؤ کے جس طرح سے زمین پہ نظر آر رہا ہے کیوں لوگ اُبھر کر آ گئے خاص کر ایک ایسے راجے میں جہاں بہت زیادہ ہم آزاد آواز نہیں دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس آندولن کی خاص بات جو یہ ہے دوسرے آندولن سے جو یہ مجھے دکھائی دے رہے اس میں کاسٹ اور کلاس دونوں مدھے جوڑے گئے ہیں اس میں بہت clear terms میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک تو ہم reject کر رہے ہیں کاسٹ بیسٹ occupation کو وہ تو ایک protest بھی ہے جس طرح کا وہ oppression ہوا اتنا extreme oppression کہ صرف انہوں نے جیسے کہا کہ ہر ڈلیت کے لگا کے مجھے لگتا ہے ہر ڈندوستانی کو لگا کوئی بھی اس سے نہیں اس کو برداشت کر سکتا تھی اتنی گھنونی گھٹنا ہوئی ہے کبھی کچھ چیزیں جو ہے وہ trigger کر جاتی ہیں ایک طرح کے public opinion کو تو مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہوا پرنتو جیسے یہ میوانی جو ہیں جنیش میوانی جو لیڈر اس کے عبرے ہیں وہ دلت ایکٹیویسٹ ہے لوئر ہے انہوں نے بہت صاف شبدوں میں یہ کہا ہے کہ ہم آرثک اور ساماجک دونوں حق مانگ رہے ہیں صرف ساماجک پہ ہی ہم نہیں کہہ رہے بلکہ انہوں سوشل ایشوز کو لگ انہوں نے بہت ساماج پہٹی اور مہابتی کا نام لے کہ یہ کم ضروری ہے انہوں سے کہیں آگے کی بات ہے انہوں ترحہ کا ایک اپریشن ہے دوسرا یہ جو اوکیوپیشن کو ریجیکٹ کرنا اس سے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ کاسٹ بیسٹ کیونکہ سارا ماملا جو ہے گو رکش کا چل رہا ہے تو گو کی پوجا ہونی چاہیے گو کو ہم بہت مانتے ہیں تو آپ اتنا مانتے ہیں تو خود ہی سنبھال لیے اس کو جیون سے لے کے انت تک آپ سنبھال لیے اس پر ہم لوگوں کا بیچ میں کیا رول ہے کیا ضرورت ہے ہمیں بلانے کی اس کو skin کرنے کے لیے جب وہ مر جاتی ہے تو آپ خود سنبھال لیے تو بہت بڑا symbolism ہے inversion کا یہ بہت potent ایک symbol ہے ہمارے sociologist دوسر پہ زیادہ بتا سکے گے پر مجھے لگتا ہے کہ اس پہ جو کلاس کا angle جو فوکس ہو رہا ہے کہ آرث اوست دلیتوں کی جو ہے وہ بہت گرتی جا رہی ہے اور بہت خراب ہے اور وہ گجرات model of development کو پورا question کر رہے کیونکہ گجرات میں اس لیے میں یہ بات کہ میرا مطلب کہنے کہ دوسری جگہ دلیتوں کی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے پرانتو جب آپ claim کر رہے گجرات model of development تو اس میں آپ دیکھئے کہ کہ دلیتوں کا کیا بنائے بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے minimum wages سے بھی نیچے وہاں پہ اکثر لوگ فیکٹریوں میں بھی کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ زمین کی ڈیمانڈ ہے یہ بہت ہی کرانتی کاری ڈیمانڈ ہے یہ اس لئے کرانتی کاری ڈیمانڈ ہے خاص کا جب آپ دیکھ رہے کہ سارے جو capital ہیں رانی سے لے کسی کو ایک بڑودہ شہر کے برابر کی زمین مل گئی اور گریب دلت کو دینے کے لئے آپ کے پاس تھوڑے اکر زمین بھی نہیں ہے جب پتا ہے کہ وہاں پہ اور یہ بھی ہے فرزی دی ہوئی ہیں تو یہ سارے مددے جو کٹھے اٹھ کے آرہے ہیں ایک ساتھ اٹھ کے آرہے ہے اس میں مجھے بہت strong potential دکھائی دیتا ہے دوسرا جو unity یہ unity ابھی تک elute کر رہی تھی دلیت موومنٹ کو اس بار ہم نے پہلی بار دیکھا یہ جو spontaneous element اس میں آیا ہے اور بہت جگہ سے اور بہت ترہ کے لوگ آئے ہیں صرف دلیت ورد کے نہیں ہمارے جن یو سر سر وہاں پہ گئے ہیں جن بھی لوگوں کا سماج سرکار ہماری اس قابل ہیں کہ ایسا کر پائیں گی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک خاص پوائنٹ پر ایک پنیکل پر پہ اپنے پہنچ چکے یاترہ یا آپ کو لگتا ہے بھی اور اس کے آگے پرسار کی سمبھاظ نہ ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ساندھولن میں پولٹکس کے بیانڈ اگر ہم دیکھیں سوسائٹی میں کس طرح چینجز لائے ہیں اور کیا پوٹنس ہے تو مجھے کچھ امیجز دیکھتے ہیں ماں کمیونکیشن کے ویدیارتی کے ناتے بھی جیسے ایک جوہاں ایک انڈین سوسائٹی میں کچھ خاص لوگ اس کام کو کریں گے اب اس سٹوڈیو کے باہر بھی ایک کتہ مر جائے گا تو ہمیں تیہ ہے کہ دلی سوسائٹی میں اگر سو کرین بھی ہو جائے گا یہ یہ جب ہو گا تو سوسائٹی میں جو چھتری ویش اور سب سے نیچے جو محجود ہے باہر وہ جب ہیلے گا تو پورا اسٹرکچر ہیلے گا دوسری چیز تو یہ ہے کہ پورے جو پورا اسٹرکچر ہے وہ اسکو ہلائے گا تیسری بات جو مجھے اس پورے آمدولان میں لگ رہی ہے دراصل نیو سوسائل مومنٹ ہے اسکے ٹول الگ ہیں انہوں نے پورا پورا سوسل میڈیا فیس بوک ٹویٹر کو یوز کر کے یہ مومنٹ کھڑا ہوا آپ دیکھیں گیارہ تاریخ کی گھٹنا ہے 21 تاریخ تک کسی اکھبار نے ایک لائن نے لکھی اور ایک چینل نے شب نہیں دکھایا اس کے باوجود ایک نیشنل مومنٹ بن جاتا ہے پارلیمنٹ اس پہ ڈویٹ کرتی ہے یہ بہت یونیک سینریو ہے روحیت ممولا کیس میں دیکھا کہ مومنٹ جو ہیں وہ پولٹیکل فارمیشنز میڈیا ان کے بیانڈ دیکھ رہے ہیں اور بن گئے ہیں تو یہ تیسری چیز مجھے لگتا ہے چوتھا مجھے لگتا ہے کہ دلیت مسلم انیوٹی کے بہت سٹرونگ پوائنٹ ہیں اور دیکھیں گجرات میں ہو سکتا ہے بہت فرق نہیں پڑے گا 7% دلیت اور 9% مسلمان نیڈا نہیں ہے لیکن یہ یونیٹی بن گئی تو سرکار جو بنتی ہے دلیت اور مسلم کے یونیٹی بنتی ہے سچ مچ الیکٹرال پولٹیکس میں تو اس کے بات کسی اور تمام جو ہندو سورن پوروش ہیں انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے چھیلا ہے پیٹی بھی بیرادری ہیں تو یہ رس کے بارے میں ہمارے میتر کہہ رہے تھے کہ ہم جات کو نہیں مانتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ہیڈ گیوار گول والکر دیور پاگوات رج آپ ہندو اپر کسٹ دوشی RSS ہے ایسا نہیں ہے بھارتی سماج آج آج جیسا ہے اس کے پیچھے کانگریس اور کمیشنوں کا بھی پریاب دوش ہے لینڈ کا سوال ہے تیتیس سال تک CPM CPI کی سرکار رہی انہوں نے میری جہاں تک جانکار رہی ہے کوئی بھی کی انہوں نے لینڈ سوال مجھے لگتا ہے جمین کون چھوڑتا ہے آپ اپنی بات جواب بھی بتائیے مجھے کیا سرکار اس بات کے لئے تیار ہے یا پھر اس کے نتیجے کے طور پر تیار ہے کہ تیس دن کے اندر آپ زمین نہیں دیں گے آپ ورنہ ریل روکو اور دیش روکو جہاں سمجھتا ہوں مدرہ سکیم جو پچھڑے برگوں اور دلیتوں کے لئے ہے اور جہاں تک مندل صاحب کی بات ہے انہوں نے چار پانچ نام گناہ چکے ہیں آپ نے جن کے بھی نام گناہ ہے 1970 میں 40 سال پہلے انہوں نے سپیچ دیا تھا آج بھی لوگ یاد کر رکھتے میرا کیبل مات جو بار بار RSS کے اوپر اکشپ لگاتے آپ ایسا ایک سنگھٹھن چاہیے جس کو نیتہ دلیت ہو لیکن دلیتوں کے اتھان کے لئے سارا کچھ کرے یا ایسا ایک سنگھٹھن چاہیے جو دلیتوں کے لئے پچھلے 90 ورسوں سے کام کر رہی ہے تو یہ جو بار بار RSS کے اتنا بڑا NGO کہا جاتا ہے جہاں کے لاکھوں صدد سے ہیں اس کے باوجود بھی جاتی ورسط تس سے مس نہیں ہوئی شہروں میں زیادہ پرخہ روح میں نظر آتی ہے جہاں تک انا کی بات ہے بہت سارے جگہ میں بھرنے بیوستہ کیبل یہ بتاؤ 70 کے دسک میں UP میں اس طرح ایک آندولن ہوا تھا لیکن بیڑم بنا جاتی جو لوگ اپورڈ مویلیٹی جس کو کہتے جب آگے ان کو لگا کہ یہ سب کام کون کرے گا تو جو لوگ پیچھے رہ گیا ان کے اوپر دواب پڑھنے لگا اور وہ بیہار سے چندربان جی پہلی بات تو آپ ان کا جواب بھی دیجئے سندیب جی اور دوسری بات یہ بھی ہے میں یہ بھی سمجھنا چاہتی ہوں آپ سے جو دوسرا ایک اور ہاشیے کا سمودائے ہے جو دراصل دھارمک جو ہے مسلمان وہ جب ساتھ میں آئے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ یونیٹی جو اکتہ نظر آ رہی ہے جتنی ساری ٹوپیاں ہم نے تصفیروں میں دیکھی ہیں یہ بھی بہت نیا ہے حالان کہ یوپی میں ہم نے دیکھا ہے کہ چُراؤ کے وقت میں اس طرح کی اکتہ دیکھی جاتی ہے لیکن اس طرح کے ساماجی کاندلوں میں یہ کافی حد تک نیا تھا کیا یہ آگے بڑھے گا دوسرے راجیوں میں بھی دیکھئے پورے بھارت ورس میں مرے ہوئے جانوروں کا چمڑا جو چھلنے کا کام ہے یا تو دلیت کرتے ہیں یا تو مسلم کرتے ہیں تو یہ دربھا پون سی چیز ویسن تو ہے پر کرتے ہیں یا تو دلیت یا مسلم دلیت کم کر رہے ہیں اس کی جگر مسلم لوگ لے رہے ہیں تو ایک تو یہ سوال ہو گیا ایک پروفیشنل اکوپیشنل یک یونیٹی ہے اور دونوں لوگ اس سے باہر جانا جاتے ہیں تو ایک ساماجی کراندھی کا ایک سگنل ہے دوسری بات گجرات ایک آدرس ہندو سماج مانا جاتا ہے ایسا کئی لوگ سوچتے ہیں تو اس آدرس ہندو سماج میں جو اونا کی پہلے والی گھٹنا ہو جس پر کوڑے برسے اس کو اگر چھوڑ بھی دیں تو جو کل ہوا کل جو ہے بڑی سنکھیا میں جگہ جگہ پردرس سن سے لوٹ رہے دریتوں پر حملے ہوئے میں اس بات کو اس لئے کہ رہا ہوں کہ جب اوباما صاحب امریکہ کے راست پتے جنے گئے دنیا بھر میں بہت سارے تھنکر نے یہ سنکھا جتائی کہ وہ بائی فلوک elect ہو گئے ہیں پر جب دوسری بار وہ چنے گئے تب لوگوں نے کہا یہ americans کا judicious verdict ہے ایک black کو ایک white house میں رکھنے کا تو جو کل رکھنے کے آس پاس کے سماج کا judicious decision ہے کہ پوریس کی دیکھ ریک میں ڈلیت آندولن کاریوں پر حملے ہو رہے ہیں تو اگر اسی طرح کا آدر ہندو سماج پورے دیش میں بنے گا تو ڈلیت مسلم اکٹھ ہوں گے ان کے ساتھ سکھ جڑیں گے تمام لوگ چھوڑیں گے کیونکہ جو ہندو 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 بائی انسیڈنٹ یا کوئنسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں بی جے پی کے سوشل کانسوینسی ہیں تو آر ایسس سے میرا وینمر انورود ہے کی کیا ہندو سماج میں برائیوں کو دور کرنے کا کوئی ساماجی آندولن یہ چلائیں گے جیسے پروفیسر مکھر جی نے کہا کہ آپ کی گو ماتا آپ انتیم سنسکار کیجئے تو آر ایسس کیا ایسا ایک پرکلپ لے سکتا ہے کہ مری ہوئی گائے ہماری گو ماتا ہے اور آر ایسس کو لوگ جب بھی کوئی آپدا آتی ہے تو نکر پہن کے وہ فوٹو کھنچوانے یا جو بھی کہی جاتے ہیں کہ رہت کاری کے لئے کام کرنے جاتے ہیں ایسا مویتر کام آر ایسس کیا یہ کہا سکتا ہے کہ اب ہم مری گو بانتا ہوں کا سنسکار ہم کریں گے جو وہ کہ رہے ہیں کیا ہے کہ آج کے سامنے ریڈیکلائز سبد کا اپیو ہوتا جو آئیس کے مادیم سے ریڈیکلائز ہوتے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے ریڈیکلائز شب نہیں تھا کیا بھارت آئیس سے زیادہ آئیس بھارمان 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 جو ہندو ریڈیکلائز ہو رہا ہے کیونکہ جو ریڈیکل ہندویزم میں جاتی کے بغیر ہندویزم ایک امپٹی ویسل ہے تو جو ریڈیکلائز ہندو ہو رہا ہے اس کا کاسٹ اور پاسٹ کے پرتی نوسٹالجیا ہے یہ ریڈیکلائز ہندو چاہتا ہے کیسے بھی پاسٹ واپس آجائے کیسے بھی اوریجنل کاسٹ واپس جائے تو یہ اگر یعنی ریوائیویزم کی بات کر رہے اگر ہوتا یو پی کی بات بتاتا یو پی کے مونیسی پیلیٹی میں ایک سرکاری نوکری کے لیے ایڈویٹ نکلتا ہے اس میں پچیس ہزار لوگ اپلائی کرتے ہیں اور وہ نوکری پیون کا ہوتا جمادار کا ہوتا اور جب ان کی سکروٹینی ہوتا اس میں پایا جاتا ہی کیبل ماتر جو دلید بر گئے انہوں نے اپلائی نہیں کیا جو سبرنے لوگ ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں انہوں نے بھی اپلائی کیا میرے پاس بہت سارے انسلج سوال ہمارے سامنے ابھی باقی ہیں کہ آخر دشا جو ہے اس 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 کیا ہوگی اس کے علاوہ کئی بار یہ بھی کہا گیا جو پٹیل ایجیٹیشن ہوا اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا آخر ان دونوں میں کیا فرخت بہت سارے سوال ابھی باقی ہیں لیکن جواب بہت کم ہے ہمارے پاس اسے کے ساتھ ابھی کلی اتنا ہی نمسکار